تمام ذات ہی دست دعا بنالی ہے تمام ذات ہی دست دعا بنالی ہے وبا کے دور میں ہم نے دوا بنا لی ہے تمام ذات ہی تستے دعا بنا لی ہے وبا کے دور میں ہم نے دوا بنا لی ہے سنہری شام کو سب کالی رات کہتے ہیں اور ایک چراغ نے نکلی ہوا بنا لی ہے سنہری شام کو سب کالی رات کہتے ہیں اور ایک چراغ نے سنہری شام کو سب کالی رات کہتے ہیں اور ایک چراغ نے دوستوں میرے چیر پہ آجائی گا اور ایک چراغ نے نکلی ہوا بنالی ہے ایک تاریخ بیان کرنے کی کوجش کرنا ہوں سنیری شام کو سب کالی رات کہتے ہیں اور ایک چراغ نے نکلی ہوا بنالی ہے میں خوش لباس ہی آیا تھا اور پھر میں نے میں خوش لباس ہی آیا تھا اور پھر میں نے یہاں کی دھول ہی اپنی کبہ بنا لی ہے میں خوش لباس ہی آیا تھا اور پھر میں نے یہاں کی دھول ہی اپنی کبہ بنا لی ہے دوستوں آپ لوگ بیدار نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک میں ایک مطلع سناتا ہوں نوجوانوں کو مخاطب ہو کے بہت سے شیعر سنائے گئے شاعر نوجوانوں کو ایسے شیعر سنائے گئے جس میں رومانس ہوتا ہے میرے لئے نوجوانوں سے مخاطب کرنے کی لئے الگ شیعر ہے میں ایک شیر خاص طور پر نوجوانوں کو آنے چاہتا ہوں جتنے بھی پاتھری میں میرے بھائی موجود ہیں سنیے گا دوستوں آخری سین کی طرف آؤ آخری آپ لوگ بھی برومانس پہ بہت دات کرے دار شیعر آتا ہے آخری سین کی طرف آؤ آخری سین کی طرف آؤ ہندوستان کا ایک مسئلہ ہے اس کا حل انشاءاللہ اس چھیر میں آپ کو ملنے والا ہے میری بہنیں بیٹی یہ بھی مجھے دعائیں دیں آخری سین کی طرف آؤ بھائیوں بھائیوں دین کی طرف آؤ آؤ اپنے کمرے کا ٹی وی بند رکھو سورِ یاسین کی طرف آؤ اپنے کمرے کا ٹی وی بند رکھو سورِ یاسین کی طرف آؤ جانے والا تو دور تک گیا تھا یعنی ظلمت سے نور تک گیا تھا قوم گمراہ ہو گئی تھی میری میں تو بس کوہے تور تک گیا تھا آخری سین کی طرف آؤ بھائیوں بھائیوں دین کی طرف آؤ دو تو ایک مطلب اور ایک شیر اور پچھلے دنوں میں پچھلے دنوں میں دلی میں ایک چینل کے مشاعرے میں کاروں نے کہا کہ میڈیا کے لئے آپ کچھ پڑھیں میں نے جو شیر وہاں پڑھا تھا میڈیا کے لئے وہ آپ سب لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے بھی پوری میڈیا کے ہندوستان کی میڈیا تک یہ شیر پہنچیں دیکھئے گا مطلب اس کے بعد کا شیر میرے بھائی سب لوگ شیر پہ توجہ دیں گے چاہے قسمت میں دال روٹی ہو چاہے قسمت میں دال روٹی ہو چاہے قسمت میں دال روٹی ہو میرے اللہ حلال روٹی ہو دھرم کا ذکر بعد میں کرنا سب سے پہلا سوال روٹی ہو دھرم کا ذکر بعد میں کرنا سب سے پہلا سوال روٹی ہو چاند کا خواب بیجنے والے چاند کا خواب کاش تیرا کمال روٹی ہو چاند کا خواب بیجنے والے بعد چاہے چاند کا خواب کاش تیرا کمال کاش تیرا کمال روٹی ہو ساری دنیا میں سب کی تھالی میں ہے دعا پورے سال روٹی ہو ساری دنیا میں سب کی آپ دادت آمین کہہ دیں ساری دنیا میں سب کی تھالی میں ہے دعا پورے سال روٹی ہو دوستوں جاتے جاتے ایک مطلعہ اور دو شیر آخر میں مشاہرے کا یہ جو منش ہے شاعری کا ہے قویتہوں کا لیکن سب سے پہلے یہ منش یہ مائک جو یہ مظلوم کمائی یہاں پہ مظلوم کی آواز اٹھائی جاتی ہے ہندو مسلم سب لوگ جو مظلوم ہیں اس کی بات اگر اس مائک سے نہیں کی جائے گی تو مجھے لگتا ہے نائنسازی ایک مطلعہ سنانے کی ہمت کر رہا ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ پاکھی کے لوگ اس مطلعے تک پہنچیں گے ایک مطلعہ اور دو شیر سنا گئے بس آپ کی جگہ پہ لوں گا اپنے کاندھے پہ سر نہیں ہے میرا اپنے کاندھے پہ سر نہیں ہے میرا گھر گراؤگے گھر نہیں ہے میرا اپنے کاندھے پہ سر نہیں ہے میرا دوستوں یہاں پہ شاہر بڑی بڑی دور سے آئے ہیں لیکن میرا سفر اور لمبا ہے دیکھئے گا شے سنئے گا اپنے کاندھے پہ سر نہیں ہے میرا گھر گراؤگے گھر گراؤگے گھر نہیں ہے میرا پار کرنا ہے پل سرات مجھے اتنا سا سفر نہیں ہے میرا پار کرنا ہے پل سرات مجھے بہت شکریہ آپ تعلیہ دات نہ دیں لیکن میں جانتا ہوں میرے مصرے آپ میرے شہر آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے اور ویسے بھی راست صاحب کو اب اتنی دات دے چکے کہ ہماری ساتھ پلیوں کا انتظام ہو چکا ہے دوستوں لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شہر ہمارے ذہن میں آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کچھ بات بن جائے پار کرنا ہے پل سرات مجھے پار کرنا ہے پل سرات مجھے اتنا آسا سفر نہیں ہے میرا ہر کسی آستہ پہ چھک جائے اتنا آوارا سر نہیں ہے میرا بہر شکریہ